خمیرہ اپریشم حکیم ارشد ہے دا وجہ تصمیعہ خمیرہ اپریشم کے متعدد نسخوں میں حکیم ارشد کی اس نسخے کو کافی شہرت ملی اس لئے اس نسخے میں خمیرہ اپریشم کے ساتھ حکیم ارشد کے نام کا اضافہ کیا گیا ہے اجزہ اود غرگی چار گرام سنبھل اتی پانچ گرام پوست بیرون ترنچ پانچ گرام مستقی رومی پانچ گرام کرنیفل پانچ گرام دانہ ہیل خوڑ پانچ گرام سازچ ہندی پانچ گرام برادہ سندھل سفید خوڑ پانچ گرام ارک گاؤ زبان ایک سو پینسٹ میلی لیٹر ارک بید موشک ایک سو پینسٹ میلی لیٹر ارک گلاب ایک سو پینسٹ میلی لیٹر آبِ سیب 165 گرام آبِ انار شینی 165 گرام آبِ بہی شینی 165 گرام آبِ بارہ بارش کا پانی دو لیٹر شہد خالص دھائی سو گرام نبات سفید سات سو پچاس گرام امبہ خالص چھ گرام ارکے کے بڑا حضب ضرورت ورکے تلہ چھ گرام ورکے نکرہ چھ گرام مرورید نو گرام باوقت یاقود نو گرام یاقود نو گرام گھر حاشمائی 6 گرام مرزان 6 گرام مشک خالص 5 گرام زافران 5 گرام ترقیب تیاری مستقی کا صفوف علیہ تطیعہ کر کے رکھ لیں اود غرقی سنبل اطیب آبِ شمخان مقرد اور سازج ہندی کو ارکے گاؤزما ارکے پیزموش ارکے گلاب میں اس قدر جوشتے ایک حصہ پانی جل جائے اب اس جوشاندے کو چھان لیں پوز بیرون ترنج کرنفل بیل خورد اور برادر سندل سفید اور سرابستہ کو چھنے ہوئے جوشاندے میں ڈال دیں اور اسی جوشاندے میں آبِ سیپ آبِ انار شیری آبِ بھائی شیری اور بارش کا پانی شامل کر کے اتنا جوجتیں کہ پانی دو لیٹر جل جائے اب پورٹلی کو نکال کر اس دوا کے پانی جوشاندے میں شہد اور شکر شامل کر کے قبام تیار کریں پھر امپا خالد ارکی کی بڑا میں حل کر کے قبام میں شامل کریں مرورید یا خود یا اشت سبس کے باشمعی مرجان اور مشکو خوب خرل کر کے قبام میں شامل کریں اور آخر میں زافران کو ارکی کی بڑا میں حل کر کے شامل کریں اس کے بعد ورک دلہ ورک نکرہ کو قبام میں شامل کر کے خوب اچھی تھا نا گھٹائی کریں تاکہ خمیرے کی معنی سفید ہو جائے فوائد مقوی آزہ رئیسہ ہے شفقان کو دور کرتا ہے امراض کے بعد پیدا ہونے والی کمزوریوں میں مفید ہے مقدار خوراک ایک سے تین گرام تین گرام سے پانچ گرام تک سپا کو کھلائیں کسی اچھے معالج اور اچھے حکم کی ذہنوائی کے ساتھ اس کو استعمال میں رکھیں بغیر پوچھیں استعمال کرنا ملہر ہو سکتا ہے